فرید آباد کے سیکٹر سیتیس میں اسے ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ایک دل دیلا دینا والا معاملہ سامنے آیا ہے ایک ہی پریوار کے چھے لوگوں نے اپنے ہاتھ کی نسے کاٹ لی معاملہ کیا تھا اسی معاملے کو ہم جاننے کے لیے پہنچے ہیں یہ دیکھئے پہلے ہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں وہی گھر ہے حالانکہ فلحال جو ہے وہ اس گھر پہ تالہ لگا ہوا ہے کیونکہ ایک جو بجرگ تھا جو اس نے ان کے گھر کے مکیا تھے ان کی جو ہے وہ اس سے دوران جو ہے وہ مرتی ہو گئی اور باقی پریوار کے پانچ لوگ جو ہے وہ فلحال جندگی اور موت کے بیٹ جو ہے وہ ایک نیزی ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے جو سوچنا پرابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ روس گھور جو لوگ تھے وہ سب ہی جو ہے وہ ان کے ہاں پہ آئے تھے بیاج کا پیسہ کچھ ان کے پاس تھا اور اس پیسے کو جو ہے وہ لینے کے لیے وہ یہاں پہ پہ پہنچے تھے اور اس کے باوجود جو ہے وہ دیرے دیرے انہوں نے جو ہے وہ اتنا پریسر بنایا کہ پورے پریوار نے جو ہے وہ یہ دردناک قدم اٹھایا ایک بار ہم اس گھاڑ سے جاننے کوش کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر گھاڑ بیٹھا ہوا ہے کیا نام بھی آپ کا اب اشیق اب اشیق کیا ہوا تھا بھائی تھوڑا سب بتائیں گے جنا سر میں تو رات والا گھاڑ تھا میں جب صوبہ آیا تو رات والا گھاڑ نے بتایا کہ اور رات کو پولیس آئی تھی رات کو پولیس آئی تھی پھر اس کے بعد اور اس کے بعد تم نے شام گھول تھا شام گھول اچھا کیا کام کرتے ہیں باگی ہم کو کام کے بارے میں نہیں پتایا جی اچھا تو فلال پولیس کیا کچھ کاروائی کر رہی ہے باقی پریوار کے لوگوں کو کیسا حال ہے کون کون تھے پریوار میں پریوار میں چھے لوگ تھے اچھا تو فلال حالت کیسی ہے ان کی سب کی سر مجھے پتہ نہیں ہے کوئی کون نہیں آئی ہے میرے پاس کتنے لوگ آئے تھے جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پیسے ڈالنے کے لیے آئے تھے کچھ بتا رہے تھے دھمکایا تھا کچھ لوگوں نے آ کر کہا تھے مجھے نہیں پتا سر آپ کو نہیں پتا نہیں میرے سامنے کوئی نہیں آئے تھے اچھا دوسرا گارڈ تھا جس کو تھا کر کے لے گئے تھے تو یہ وہ گارڈ ہے جو کی حالا کی فلحال اس کو کچھ ادھیک جانکاری جو ہے وہ نہیں ہے لیکن کہیں نہیں دیکھیں پولیس بھی اس معاملے میں فلحال کس طریقے کی کاروائی کر رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پولیس کے عالی عدیکاریوں سے اس معاملے کو لے کر کے بات کرنے کی کوشش کری کچھ بھی سپسٹ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے نہیں کیا جارہا حالانکہ اتنا جرور ہے کہ اس میں ایک بجرگ جو ہے کہ سپتر سال کے یوک تھے ان کی دردناک جو ہے وہ موت ہوگی کیونکہ خون ادھیک بہنے کے چلتے جو ہے وہ ان کی موت ہوگی اور پریوار کے پانچ انہیں سندھ سے جو ہے وہ فلحال جندگی اور موت کے بیچ ہسپتال میں اپنا علاج کروا رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان جو آروپی ہیں ان لوگوں کے خلاف پولیس اس طریقے کی کاروائی کرتی ہے اور کن دھاراوں کے تحت معاملہ درج کر آگے کی کاروائی میں جڑتی ہے فردباد سینل راتھی نیوز زیٹین حریانہ